دیپاولی کے چلتے پنجن بیبھاگ میں جم کر رجسٹریہ ہو رہی ہے وہیں آنے والے دنوں میں اور ادھک رجسٹریہ ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے آگامی دنوں میں پنجن بیبھاگ میں جم کر رجسٹریہ ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے شہر کے سب ہی پنجن بیبھاگ کے رجسٹری کرانے والوں کی بھیڑ دیکھی جا سکتی ہے وہیں ادھکاریوں کے مطابق پچھلے سال کے مقابلے اس سال زیادہ پروپرٹی کے پنجین ہو رہے ہیں جس سے ویبھاگ کو اچھا منافع ہو رہا ہے جانکاری تیتفہ ظلہ پنجی ایک بالکرشن مورے نے بتایا کہ اب تک ویبھاگ کے خزانے میں 625 کروڑ سے ادھکی راشی آ چکی ہے جو پچھلے سال کے مقابلے 110 کروڑ ادھک ہے وہیں مانا جا رہا ہے کہ سال ختم ہونے تک یہ آکڑا 700 کروڑ کے پار پہنچ جائے گا دیپاووالی تیوہار کے چلتے کوٹ میں بھی افکاش شروع ہو چکے ہیں دیپاولی تیوہار کے مدنظر اندھار ہائی کوٹ میں شنیوار 3 نوبر سے افکاش شروع ہو جائیں گے جو گیارہ نومبر تک جاری رہیں گے اب اندور ہائی کورٹ میں بارہ نومبر سے ہی سنوائی شروع ہوگی وہیں زلہ کورٹ میں رویبار چار نومبر سے چھٹیا رہیں گی ریگلر افکاش پانچ نومبر سے شروع ہوں گے جو نو نومبر تک جاری رہیں گے زلہ کورٹ میں دس نومبر سے کام شروع ہوگا